پیجہ کی جو سدبرو کبیر صاحب نے کہا ہے ہم نے سدبرو کبیر صاحب کا پتک فیجیکل درسن نہیں کیا تو اس کے سریر کا درسن نہیں کیا جنت اس کا جو گعان روپ ہے اس کا درسن نرنتر کرتے ہیں نرنتر اجن ہو اسی میں صاحب نے کہا ہے سدبرو ہم اس کو کہیں گے گروہ کون ہو سکتا اس میں چرچہ ہوئی ہے بیجہ کے پرسنگ میں ساکھی پرکرن پر کہ جو رام نام جن چین ہیا تین لکھن صاحب نے بتایا جو رام نام کو پہچانتا ہوئی رام نام مطلب آگے چرچہ ہوئی ہے اور جو جن بھیجے رام رس اس کے آگے کی ساکھی میں کہا جو رام کے رس میں تینگ گیا ہے اور ایک تیسری ساکھی کہا ہے کہ آگی جو لاگی کی شمد رمے میں جس کے اندر میں آگ لگی ہوئی ہے یہ تین چیزیں ہیں جو سدبرو شندوں کا پرچے دیتا ہے رام کو جانتا ہے اندر میں بیٹھا ہوا چیزیں ضرور ہے اس کو جانتا ہے اور اسی رام میں جو لین رہتے ہیں اس کے رس کو لیتے ہیں اور اس کے پہلے کیا ہوتا ہے سمدر میں آگ لگی ہے جان اور بیراغ کی آگ لگی ہے تو جان اور بیراغ کی جس کو آگ لگی ہو اور جس کی آگ سے سارے منوبکار جل گئے ہیں اور بلکل سوکش ہو گیا ہو وہی رام کو پہچانتا ہے وہی رام نے اس دیت ہوتا ہے اس میں ہمارے گردیو جی کی سد بروسری اپیلاش شہر پورے پورے پکے اُتر تر جس کی پہچان دی جاتی ہے اس میں پکے اُتر تر بیجا کنٹن سیویل کا آخری کرم ہے اور آخری باتیں کل چرچہ ہو رہی تھی کئی دنوں تک تو ساکھی پرکن پر چرچہ ہوئی پوری کنٹو کل میں نے بیجا کے رمینی پرکن کی پہلی رمینی پر چرچہ کیا جو کبیر صاحب کے پورے سکتھانت کو سامنے رکھتا ہے کبیر صاحب کا سکتھانت کیا ہے پہلا انتر جوت ایک باہ جوتی ہوتا ہے انتر جوت انتر جوتی مطلب انتر جوتی ہے تب باہ جوتی کا انبھاو کرتا ہے وہ کون ہے انتر جوتی آپ کا سوروک ہے آپ کا سوروک ہے کل ہی پرسنگ کہا تھا کہ جگیاز نے کبیر صاحب کو پوچھا صاحب انتر جوتی کیا چیز ہے کبیر صاحب دوسری رمینی میں اس کے لکھن بتا دیتے ہیں اس کا اتر دیتے ہیں جیو روپ میں اندر میں جو باس کر رہا ہے جو چیتنا جوتی ہے صاحب کہتے ہیں انتر جوتی وہی انتر جوتی ہے اور کوئی دوسرا انتر جوتی نہیں اور پورے بیجک میں اس کے بیجک کھالی دو چار دن پڑھنے کا ساتھ پر نہیں کوئی بھی ساس ہے اے ساساؤں کچھا دو چار دن میں سمجھ جاؤ گی نہیں سمجھ کینتو اس کی شروعات ہوتی ہے جب کوئی اسکول میں لڑکا بھی جاتا ہے تو کاکھا گاگا بھی لکھنا جانتا نہیں ہے بولنا نہیں جانتا کینتو وہی لڑکا جب نیرنتر لکھنے پڑھنے لگ جاتا ہے ابھیجاسی بن جاتا ہے تو خود پڑھتا نہیں ہے خود لکھنا چالو کر ساسطر بنا دیتا ہے بھجن بنا دیتا ہے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے سنائے ایک دن میں بن جاتا ہے ایک دن میں نہیں نیرنتر کے ابھیجاس کو اپنی باتوں میں کہنے کا وہی لڑکا ہے جو کالائیٹ کا نہیں لکھ پاتا تھا گول 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 سلیٹ میں لکھتے تھے وہی لڑکا اتنے ساسطر بنا دیتے ہیں ہمارے گردیو جیو جیو ہی دیکھیں اسکول میں زیادہ نہیں پڑھے کینتو نیرنتر کے سودھائے اس کو بجوانوں میں بجوان بنا دیتے ہیں نیرنتر کا سودھائے آج بھی بہنسے سنت ہیں بہنسے بھگت بھی ہیں جو اس کل کالیج میں زیادہ نہیں گئے ہیں اس کے باوجود بھی بہت بڑی ہاں بولتے ہیں بہت بڑی ہاں لکھتے ہیں بہت بڑی ہاں اپنے بیچار رکھتے ہیں یہ نیرنتر کی ابھیجاس ہوتا ہے کبیر صاحب کا ستھانت جا ہے پہلا ستھان کی اندر میں جو بیٹھی چیتنا ہے وہ چیتنا ہی تمہارا سب سوچ ہے اور کوئی دوسری چیتنا نہیں ہے اکیلا ہے وہ ایک ہے اندر میں بیٹھا ہوا اور اس چیتنا میں جو آرود ہوتا ہے اور اسی میں آرود ہونا ہے اسی کو سمجھنا ہے تو کبیر صاحب کا پہلا ستھانت ہے اپنے کو جانو جانو دوسرا ہے جتنا منشہ ہے سب منشہ اور کوئی دوسرا نہیں منشہ میں دو بھاگ نہیں ہو سکتا منشہ کیول ایک ہی بھاگ ہے جو لوگ جنم سے اپنے آپ کو سریشت مانتے ہیں جنم سے ہی اپنے آپ کو مکیاں مان کرتے پویتھ مان کرتے اور دوسرے ناتجات میں جن میں ہوئے آدری کے ساتھ میں بھید بھاو رکھتے ہیں اپنے کو بڑا دوسرے کو چھوٹا مانتے ہیں کبیر صاحب اس کے سکھ سکھ خلاف ایک ادھارہ نہیں کہا دوں ہمارے الہاباد میں گردیو جی اس کا جتنا پالن ہمارے گردیو جی نے کیا کبیر صاحب کے یہ مانوتہ باتی صدحان تھا اور پورے کبیر فند کو ایک نیا دیشا دیتی کیا آدمی آدمی ہیں مانوتہ کا کام کرو جات پاک دعا چوت اہم ہنتم کی بھاونا سے اتنے سماج کو الگ کیا گیا تھا تو اس کو ہمارے گردیو جی نے بلکل ایک کیا او آدمی کو آدمی بتایا بیوہار میں بھی اور گیاں میں کئی جگہ ساست کو بیجا کو تو پڑھتے تھے جب سے کبیر صاحبیں تب سے پارکی لوگ بھی پڑھتے تھے آسرم دھاری بھی پڑھتے تھے گھومنے والے بھی پڑھتے سب سب کینٹو بیوہار بڑا کچھا تھا اپنے ہی پورانے آسرموں میں وہاں جات پات کچھ 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 گیا بنا تھا کہ جو آئے ہیں سنت کلیانے کری سنت ہیں بڑے پرسطم بڑے نرمل سنت ہیں ایسے آدمی کے ہاتھ سے بھی پانی تینہ اپنے آپ کا اپمان ماندنے اپنے ہی سماغ مت اس سماج کو اس غلط بدھتی کو ہمارے گردیو جی نے روکا اور بالکل نرمل جیون کینے لگا اور اس کا پربحاؤ یہ ہوا کہ پورے اپنے سماج ہی نہیں پورے کبیر پند پند اس کا پورا پربحاؤ شروع میں تو گردیو جی کے بہت لوگ آلوچنا کیے وہ چیلا بنانے کے لیے سب کو ایک کر رہے ہیں چیلا بنانے کے لیے نہیں کبیر صاحب کے ستانت جو ہے مانوت آبادی ستانت اس کو پورا پورا کیسے جیون میں لاکو ہو اس کے لیے صاحب نے پورا پورا پریاز کیا اور ویسے جیون جیا ویسے جیون جیا علاہ آباد میں گردیو جی کے پاس میں مسلم سماج میں جنمہ ہوا سادھک بھی رہے ورسوں تک رہے عیسائی سماج میں جنمہ ہوا سادھک بھی رہے وہ بھی ورسوں تک رہے اور اب بھگت لوگ تو کوئی سکھ ہیں کوئی اور کچھ ہیں ایک سکھ تھا ابھی ان کا صحیح چھوٹا پچھلے سال سورجیس تھی جو سواسرہ کے تھی ہمارے عمر کے تھی انتویٹ ایک تو اس کا سریح چھوٹیا وہ بھی الہاباد میں کئی آئے ہیں بہت سنتو اس کو جانتے ہیں سب کے ہاتھ کا صاحب نے ان کے ہاتھ کا پانی پیا ہے کھایا ہے سب کچھ پورا سیوا لیے ہیں اور اس کے پوری کرونا بھاو سے صاحب نے اس کو سممان کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا الہاباد میں گوڑہ ہی لکھ دیا گیا پتھر میں سیلا لے کہ یہاں آ کر کے کوئی جات پاک نہیں پوچھ سکتا ہے جات کا کوئی یہاں کوئی پوچھ سکتا نہیں میں ایک اکرنا بتا دوں کہ کیسے صاحب اس میں کڑک تھے الہاباد میں ہسپیٹل ابھی بھی چل رہا ہے اومیو پیتھک ہسپیٹل جب ہسپیٹل کے شروعات ہوئی تو کچھ دن میں وہاں ہسپیٹل میں سیوا دیئے کچھ سمیں الہاباد میں ہی تو ڈاکٹر آتے تھے تو ایک ڈاکٹر آیا جو بندو پدھائے چٹو پدھائے اس کا سرنیم تھا جو بنگال کے اچھے گیاتا تھے ہومیو پیتھکے ڈاکٹر تھے سب سب میں ان کے ساتھ میں پرچی بناتا تھا جو مری جاتے تھے اس کا اور اس کا نام لکھتا تھا اور پڑیا بنا کر دوا اس کو دیتا تو جب کئی دن ہو گیا ایسے ایک دو مہینہ چلا ہو ایک دن ہو چرچہ ہو گئی جب مری ج نہیں تب میں اس میں لکھتا تھا جیسے کوئی مہلا ہے ماتا جی ہے تو اموک دیوی نام لکھتیا سوسیلا دیوی اور پوچھ دیوی اور گریب لوگ آتے تھے بیچارے لوگ سامانیہ ورگہ کے لوگ بھی آتے تھے مسلمان لوگ بھی آتے تھے اور جس کو ہم لوگ پچھات ورگہ کی کہتے ایسے لوگ آتے تھے دوا لے جاتے تو اس میں میں لکھتا تھا اموک دیوی دیوی لکھتا تھا ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے مہراج جی آپ کو میں کب سے کہنے والا ہوں کین تو کہنے ہی پاتا ہوں آپ سب سے نام میں دیوی کیوں لکھتے تھے دیوی ماتا ہے تو دیوی ہے تو دیوی لکھنے میں چاہے تو وہ کہنے لگا نہیں پرامہن کی عورت میں ہی دیوی لکھ سکتا ہے اور کسی میں دیوی نہیں لکھتا میں کہا کیا آپ بیکار کی باتیں کہتے ہیں تھوڑا رگھتی ہو گیا ان کے ساتھ اس کے بعد پھر آ کر میں وہ بہت ہٹ ہٹ نہیں سب میں آپ دیوی نہ لکھو میں کہا یہاں آ کر تمہیں اس کو جاتی پوچھوں گا کیا کہ اس کا روک کو پوچھیں گے آپ روک پوچھتے ہو کی جاتی پوچھتے ہوتے اب آپ علاج کیا کروگے جو بہن آگئی اس کو چھونا پاپ سمجھو تو علاج کیا کروگے آسرم میں آیا اس سمیں کبھی نہ کر میں ہرسپیٹل کھلا تھا اور سب سنت لوگ رہتے تھے پھرٹم نگر آیا سام کو گردیو جی کے پاس بیٹھا چرچہ ہوئی ساہی یہ دکٹر کی مانسکتہ صحیح نہیں کیسے تو بتایا یہ گھٹ وہ کہتے ہیں کہ جو نم نور کے آورت ہے یا مسلمان آورت ہے اس میں دیوی مطل تو صاحب نے کہا اس ڈاکٹر کو چھوڑوا دو توران تھی اس سمیں گربوش صاحب کو بلائے اور کہہ ڈاکٹر کو بند کر دو دوسری ڈاکٹر ساتھ کروا دیا اور دوسری دن کہہ دیا کہ آپ ہاسپکل میں آنا یہ تو بھکتوں کے لئے مطلب ایک ڈاکٹر ہے جو کسیدار ڈاکٹر ہے جس کو تنکھا دیا جاتا ان کے ساتھ بیلکول دوسرا سوچا ہی نہیں یہ گردیو جی کا بہت سماج کے لئے ایتنا کڑا 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 سماج میں چاہے بھران پور ہو چاہے بھارا بانکری ہو چاہے یوگ یا اور بھی یوپی میں جو پرام بھان 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 پکڑ کے بیٹھے ہیں اب چھوا چھوٹ والا بیوہار نہیں کر ساتھ ساتھ میں آدمیت کا بیوہار کرو تیسرا جو قویر صاحب کا خاص ستھانت ہے آدمی کے بنائے نیم کو آپ اس تھائی نہ مانو آدمی کے بنائے ساتھ کو اس تھائی نہ مانو جو سشتی کرم میں اترتا ہے آدمی نہیں کل چرچہ ہو گئی جتنے چھا ساتھ ہیں ویدانگ ہیں آو چھا درسن ہیں چھا درسن چھانو پاک ہندہ یہ کس نے بنائے چودہ بیت آئے ہیں آدمی بنا اوپر والا کوئی نہیں بنائے کسی بھی ساتھ اوپر والا بنائے گا سشتی کرم میں اسی بات کو آپ مانو آدمی کے بنائے نیم میں چینج ہوتا اور پرکتی کے نیم میں کبھی چینج نہیں ہوتا کبھی چینج نہیں ہوتا ستنگ میں چرچہ کل دیا گیا ہے کہ آپ پانی کو 100 ڈگری گرم کروگے تو کیا ہو جائے گا اس میں بھاب بننے لگ جائے اور اس پانی کو جد آپ 0 ڈگری میں کروگے تو کیا ہو جائے پرح بننے چاہے یہاں کرو یہ کام یہاں کرو کی امریکہ میں کرو کی آسٹریلیا میں کرو کی بڑودہ میں کرو کی لہاب بھی کرو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کرو 100 ڈگری گرم ہوا تو بھاب بنے گا اور 0 ڈگری ہوا تو وہ بھاب بنے یہ پھٹکتی کا نیم ہے اسی نیم کو یہاں صاحب نے کہا استری اور پھرش کے سمبند سے گرب دھارن ہوتا ہے آسیرواد سے کوئی گرب نہیں ہوتا ہے آسیرواد سے کوئی گرب دھارن کبھی نہیں ہوسکتا اب ایک ہی راستہ ہے جنم لینے کا راستہ چاہے ادھو دوار جو بھی ہو چاہے کبھی صاحب ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو بھی کبھی صاحب کی جوڑا ہے تہیا ہم تم ایک ہے لو ایک ہے پران بیا پر وہ ہوں بہن سے پورانی کبھی پانتیوں کو تھوڑا پھیش لگ سکتا ہے کیونکہ کبھی صاحب کے بارے میں دوسری چرچہ کیوں سوچ تھی وہ نیم اور اسی نیم میں آخری میں صاحب نے جب اپد رکھا ہے تو چوپائی بارہ چوپائی ہے اور ایک ساکھی بہت چرچہ ہو چکی تھی ساکھی پرکن میں ساکھی ایک بانک اس کی چرچہ کر کہ میں اپنی بات کو پورا پورا کہیں کبھی رب کار سنسار ساہب کہتے ہیں سنسار میں ڈوبنے کا تین کارن ہیں یہ ہم لوگ یہ گوتا کھا رہے ہیں ابھی سنسار میں جنم مرن کے گوتا کھا رہے ہیں آنا دکال سے کھا رہے ہیں جس کا کارن کیا ہے تین کارن اور کبیر صاحب کیسے دکھا دیتے ہیں اور لوگ تو دکھا دیں گے تو کان میں بلکول کان میں ہی کہیں گے اور ایسے ہاتھ کو بھی اور کر دیں گے بکل والا بھی اس کو نہ سنے جس کو کن پھکا کہتے کن پھکا گر کان میں بلکول ایسے پھوکیں گے کبیر صاحب کان میں پھوک کر کسی کو دکھا نہیں دیں گے کبیر صاحب کیسے دکھا دیتے کہاں ہی کبیر پکا سب کوئی سنو پہلے سنو اس کے بعد کنو یہ کبیر صاحب کا صدقہ اس لئے یہاں جو کلیان کی بات ہیں کیول چیلا بنا رہے اس ہی نہیں ہے سب کے لئے کلیان کی بات اس لئے کبیر صاحب نے کہاں کبیر صاحب کی کتنی وانی ہیں وہ پڑ صدقہ کننے لگ آرے مسیح آگا چھو نہیں کلم کہو نہیں ہاتھ اس کو بھی لکھنے کے لئے پڑھنا پڑے گا کی نہیں انپڑ آدمی لکھ سکتا ہے کیا نیرک چھر آدمی لکھے گا ارے اپنا نام نہیں لکھ سکتا ہے آیتنا لمبال آیت لکھ ڈالا مسیح آگا کھو نہیں کلم کھو نہیں ہاتھ اس کو کسی نہیں کہنے والا مکھی کہنے والا کون ہے کبیر صاحب انپڑ نہیں کئی بھاسا کی جاتا بھی کبیر صاحب کے سمی میں سنسکیت میں سارے لوگ پروچن کر جتنے بھی ساس سب سنسکیت میں جتنے اس کے پہلے ایک بھی سنسکیت انواد کون ہوا جانتے ہو سو سو داد جو رمائن مہا کاب رمائن کا انہوں نے سنسکیت رمائن کس میں ہے سنسکیت بالمکی رمائن اس کا پہلا انواد کون کیا ہے سو سو سی داد جی کبیر صاحب کے سو سال کے بہت اور کبیر صاحب کے سام ایک انواد نہیں ہندی میں ہندی انواد نہیں ہندی میں کثا کار لوگ کہتے رہے کنتو انواد نہیں کنتو کبیر صاحب کے جو بیجک ہے اس کا ارد ہے جدی کوئی بید کو نہ پڑھا ہو ساست کو نہ پڑھا ہو گیتا کو نہ پڑھا ہو اپنی سات کو نہ پڑھا ہو پرانوں کو نہ پڑھا ہو تو بیجک کار نہیں کر سکتا ہم لوگ کیلئے بڑا سو بھاگ ہے کہ ہمارے گردیو جی سارے ساستروں کا دیان کیا ہمارے بیچ میں رکھ دیا ہمارے بیچ میں رکھ دیا ہم لوگ بھلے بید کو نہیں پڑھ یں کیل تو بید میں کیا ہے ہمارے گردیو جی سامنے رکھ دیا ہمارے سامنے ساستروں میں کیا ہے رمین میں سب صاحب سامنے رکھ دیش لے اپنے لئے سوش ہو کین تو کبیر صاحب کے سامنے میں ایسا ہے تو اس کو کیسے جانا ہو گا کبیر صاحب نششی تروپ سے سنسکیت کا جان ہے کبیر صاحب کہا جاتے ہیں پرسیان بھاسا آج کل کا پرسیان کیا ہے ایران جو ایران جس کو کہتے ہیں اس لئے کبیر صاحب کی بھجن ہے ساہی تج کل لیا فکیری صدقر نام یا سلطان بلک بھکار دا اس کے لئے کہا جاتا ہے کھوٹے سے گھٹنا ہے کبیر صاحب گھمتے گھمتے وہاں گئے تو راج محل کے سامنے دو کھڑے تھے سنتری جو لوگ رکھ چھک ہیں وہ کہے کہ مسافر کھانا میں رہنا ہے مسلمانوں سے بات کیے صاحب عربی فارسی کا سب در خ ہندی والا کم اس کا مطلب عربی اور پنٹیتوں سے بات کرتے ہیں تو ساسر کی بات وہ بات رکھ رکھ مسلمانوں در کی بات کہو در بیسا باد سا اے کونے بیسا کہاں کونج کہاں کرے مکامہ مائت پوچھو مسلمان لال جرد کی نانا بانا کون صورت کو کرو سلام مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو ویسی کئی بھاسا کہ وہاں جاتے ہیں وہاں دربار کے ساتھ مجھے مسافر کھانا میں رہنا ہے دربار کہتا ہے دربار ی چاہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ابھی کون راجہ ہے تو راجہ کا نام بتایا کہ اس کے پہلے کون تھے کہ اس کے پیتا جی تھے اچھا یہ بتاؤ یہ جب مر جائے گا یہ راجہ کا صحیح پورا ہو جائے گا تب کون رہے گا تب کہ اس کا لڑکا بنے گا مر لوگو جہاں ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے اس آواز کو سور رہا تھا کون سلطانہ اوپر میں بیٹھا ہو جو سے آواز ہو رہی تھے تو سور رہ تھے تو نیچے اُترتا ہے اور کبیر صاحب بلکل خکیری کا بھیش لگایا تھا اور آ کر کے کہتا آئی خکیر صاحب آئی کبیر صاحب آپ اپنے موسیقی خانہ میں نیواز کریں ستسنگ ہوتا ہے وہاں پرسیان بھاسا تھی کم سی بھاسا پرسیان بھاسا تو وہاں جا کے پرسیان بھاسا میں ہی کبیر صاحب بات کیے ہوں اور اس وہ ایک مہتمہ بن جاتے خکیر بن جاتے کون سلطانہ بلک بلک دیس کا جو راجہ سلطان ہے وہ کبیر صاحب کی ستہ سکار کرتا ہے اور فقیر ہی بن جاتے یہ کبیر صاحب کا ستہ اس لئے کہ رہا ہوں کبیر صاحب گھ کہیں پر اپنی بات نہیں کہیں کبیر پکار اب یہ ساکی دیکھ کہیں کبیر پکار کے تین کارن صاحب نے بتایا ہے بھاو ساگر میں ٹوبنے کا ایک کارن ہے ای کا بیوہار ای مطلب یہاں کا بیوہار یہاں کے بیوہار کو لوگ اور پر لوگ آپ سنیں لوگ پر لوگ اور تیسرا کارن ہے رام نام جانے بھی نہ اور جو رام نام کو نہیں جانتا ہے وہ رام نام کون نہیں جانتے ہو وہ ہی انتر جوت بھاو بھوڑ موہ سنسار کیوال ایک کے لئے نہیں کہ سارے سنسار کے لوگ سارے جیو یہ تین کارن سے سنسار ساگر میں ٹوپ کر کے مر رہے ہیں اب اس کا بچنے کا اپائے بھی چاہے اس کا بچنے کبھی اپائے صاحب نے بتایا بھوڑ جال بگو جال ہے کوڑے بہت یسیت او کہیں کبیر تے پاکی ہیں جا کے بیبیک یہ بھوڑ جال اب بگو جال وہ بھی یہی چاہیا یہ بھوڑ جال بگو جال کیا ہے یہ مطلب یہاں کا بیوار اس کو ہمارے یہاں کبیر پند میں کوڑ ورڈ ہے یہ 20 دن کے اندر یہ چرچہ ہو چکی ہے پھر بھی آخر دن اس لئے اس کا پنڑ رویتی میں کر رہا ہوں اور پنڑ رویتی کرنا غلط بھی نہیں ستسنگ میں پنڑ رویتی ہوتی ہے یہ کبیر بندھ کا کوڑ ورڈ ہے جانتے ہو بڑے بڑے بھدوان اس کا ارث نہیں کھانی جال مطلب اسی کو کھانی جال کو کیا کہتے ہیں کھانی جال بانی جال کو گجراتی نے کہنا موٹی مایا اور چھینی مایا موٹی مطلب جو موٹا موٹا دیکھتا اسی کو صاحب نے کہا ہے بھمار جال اور بگو جال جو آگے ساکھی میں اب بھمار جال اور بگو جال اسی کو اس کو پتا نہ اور دری گم مطلب جو آنکھوں سے دکھائی دی مطلب پرتک چھے پرتک چھے وہ کھانی جال ہے اور اب پرتک چھے گھپت روپ میں گھپت جال ہے وہ وانی جال کبھی رپند کا ایک کوڈ ورڈ ہے کھانی جال اور وانی یہ کھانی جال اور وانی جال یہ کیا چیز ہے موٹی مایہ جس کو موٹا موٹا جو دکھائی دیتا گھر دوار اسطری بال بچے اور خاص بات ہے وشیوں کے پرتیجو آکرسن ہیں پانچ بسے ہیں نا اور پانچ بسے کیا ہے پانچ بسے اسطول ہے اسطول پدارت کے پرتیجو آکرسن ہوتا ہے اسی پدارت بانچ وشیوں کے پتی جو آکرسن ہے بھوک اور اسپری کی جو بھاون آئیں ہوتی ہے وہ کھانی جال کی انتر گیتا موٹا موٹا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مہاتما ہوگئے اس لئے کھانی جال سے دور ہوگئے مٹ من ڈر تو ہے روپیہ پیس تو ہے میرے پات بھی پرس ہے اس میں سو پکیاس پڑا ہوگا جن تو یدی ہم اس کو کیول بیوہار کے لئے مانتے ہیں کیول بیوہار کے لئے بیوہار رکھتے ہیں یہ میرا نہیں ہے یہ میرا اصلی سمپتی نہیں ہے یدی اتنا ہی بیوہار کے لئے ہم اس کو اتنا سچیت ہیں کیا ہے جا کے ہی بیوہار جدی بیوہار جاگری تھے تو اسی کھانی پدار کے بیچ میں رہ کر کے بھی آپ موک دہتے ہیں اور کاغو کے ہی را ہوئی دیکھئے کسی پار بہت پیس جھلے بہت ہو جکڑا ہے ایسا نہیں کبھیر صاحب نے اس کو بھی کھلا سا کر دیا کاغو کے ہی را ہوئی بیٹھی کاغو کے کاغو کاغنی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے اور کسی پاس زیادہ پیس ہے زیادہ زیادہ جکڑا ہے ایسا نہیں آپ کی للک کس میں زیادہ ہے للک کس اس کے اوپر کوئی آدمی ایسے بھی ہیں میں ایک دن مدہارن بتایا تھا یہاں بھارت ورس میں کیسے مہا پروس ہو چکے ہیں جونگری جی مہاراج بھاگو کی تفاہ کر سادی تو ہو گئی سادی سادی ہو گئی اس کے باؤ جد بھی اس تری پرسنگ نہیں کیا دونوں بڑے سادنہ پوری جندگی پورا یہی چیز جونگری جی مہاراج تو اپنی ابھی آئی پندر بیس سال پہلے ان کا صحیح گجرات بہن بڑے ان کا درسل کیے بھئی گردی جی کے ساتھ جب وہاں گئے کل 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 پوری سادنہ میں مطلب خانی دیکھتا تو ہے اوپر اوپر سی کی یہ آدمی بلکل سادی بیوہ کر رہ 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 کی سانسار اکتا سے اپنے آپ کو الگ کر یہ ایک اور مہا پوروش ہوا ہیں وہ مہا پوروش کاؤں نے جانتے ہو بیوی کانند کے گرو جی رام کرشن پرام ہنس وہاں بھی شروع دن ہی ماں کہہ دیتا ہے جس کو سوہاگ رات کے دن کہتے پہلی رات کہتے اس دن اپنی پتنی کو کہتا ماں کہ دیا اس کی ماں نے پوری دنیا کا ماں بن گئی ماں ساردہ ماں ساردہ تو یہاں پر جو بیویک رکھتا ہے کھانی جال میں سب کے پاس ہے وہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس گھر جدی اس کے ساتھ میں بیویک لیدی ہے وہ چیز آپ کو باندھے گا نہیں بھمر جال بھگو جال ہے بھوڑے بہت اچیت اچیت لوگ ڈوبھتے ہیں اور سچیت ہیں وہ نہیں ڈوبھے کہیں کبیرتے بات کی ہیں جا کے ہردے بیویک ہردے میں بیویک رکھو سب چھوٹنے والا اسی پر چرچہ ہے کہ کھانی جال سے کیسے اپنے آپ کو چھوڑا سکتے وہ ہم لوگ کرتے بہت سے پورے پد ہیں جہاں جہاں بھی آپ پد اٹھاؤ گے بیویک میں یہ خانی جال کی مہیمہ ساہر اس کے جو بندھن ہیں اس کو بتاتے چلے جاتے دوسرا ہے وانی جال مطلب جس کی چرچہ وانی میں ہوتی ہے اور حقیقت وہ دکھائی دیتا نہیں اس کو وانی جال پہ لوگ کی چکر میں اتنا زیادہ پھنس جانا ہو تری دیوی دیوتا جس کا کئی پرتک چھ آدمی کوئی انبھاؤ نہیں ہے اس کے ڈر میں در ایسی کئی جگہ در اچھا ہے کین جہاں پر غلط کام کرنے سے ڈر ہو تب آپ کا ٹھیک ہے غلط کام کرنے سے ڈر ہو کین تو جو ہے نہیں اس سے ڈر کر کے آپ کوئی کام نہ کر تو اس کو وانی جال 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 اس کو وانی جال جال اس کے سانت لوگ بتلاتے ہیں جو مان پرتشتھا کی جو بھاون آئے ہوتی اس کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے مان پرتشتھا کی جو بھاون ہوتی اس کو بھی دیکھ نہیں سکتے اس کو کیا ہے مان پرتشتھا اتنا آدمی دکھی ہوتا اتنا آدمی دکھی تا جب گھر والا اس کا مان نہیں کرتا اس کے بعد دکھی ہو جاتا مان پرتشتھا کی بھاون سب بھاون بھدھ 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 کی چرچہ نہیں کریں گے ہندو دھرم میں کہاں کہاں گڑ بڑی ہے اس کی چرچہ کرتا